شل اللہ علیہ وسلم مکرمی سامین آئیے اب ہم احترام کے تمام تر جذبات کے ساتھ آج کے اس محفل کے صدر محترم استادِ آلی جناب حضرت مولادا قاری احمد علی صاحب فلاہی دامت برکاتہم سے بسد خلوص بسد احترام گزارش کرتے ہیں کہ مجمع کے سامنے مجمع کو اپنے ملفوزات یا آلیہ سے مستفیض فرمائے اس شہر کے ساتھ خوشبو تیری ہنگامہ گلشن کی طرح ہے انداز مہکتے ہوئے ساون کی طرح ہے ہر آن ہے ایک جلوے اورنگ سلیمہ یہ آنکھ تو بلقیس کے درپن کی طرح ہے آواز پہ صدقے کئی سازوں کے سلیقے آواز پہ صدقے کئی سازوں کے سلیقے گفتار تیری نقرعی کنگن کی طرح ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بای سارا مجمع جواب تیگا بلو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یغفر اللہ لنا ولكم الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلا آله الطیبین واصحابه الطاهرین علينا وعليهم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایاما منكم والصالحین من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء یغنهم اللہ من فضله واللہ واسع علیم صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغذ للبصر وآحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له بجا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسوله النبی کریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قابل صدق احترام بہت ہی معقر اور معزز اور مبجل حضرات یہاں بنچ پر موجود ہیں چاہے وہ دین کی لائن ہو یا دنیاوی لائن ہو بڑے بڑے مختدع اور مختدر حضرات اس وقت بنچ پر تشریف فرما ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے بولو آمین بھئے آپ ساتھ دیتے رہو گے میرا انشاءاللہ آپ دل ہوگو جلدی تو نہیں اندر سے تو جلدی ہوگی لیکن ہوگی خیر اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے میں اس وقت سب سے زیادہ سب سے زیادہ میرے بہت ہی پیارے بھائی یعنی یوں کہو کہ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتوہم ہمارا آپس کا تعلق شاید بیس سال پرانا ہے اور ان کی یہ جو کاویش ہے اور ان کی یہ کوشش ہے اس پر میں آ رہا ہوں انشاءاللہ پہلے تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ آج کی محفل کو قبول فرمائے ہر آنے والے کو قبول فرمائے اور یہ جو دو سو پچاس ہمارے سامنے دلہے بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان میں وہ محبت عطا فرمائے جو اللہ نے حضرت آدم اور حوام میں عطا فرمائے بلو آمین اللہ ان میں وہ محبت عطا فرمائے جو اللہ نے حضرت سلیمان اور بلقیس میں عطا فرمائے بلو آمین اللہ وہ محبت عطا فرمائے جو اللہ نے حضرت علی شیرِ خدا اور خاتونِ جنت حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہما میں عطا فرمائیں اور پورا مجمع جھم کے آمین کہے گا اللہ یہ ڈھائی سو میں نہیں جو تیرہ سو نکاح ہو رہے ہیں اللہ وہ محبت دے دے جو اللہ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج متاخرات میں عطا فرمائیں اللہ یہ سب نکاح کو قبول فرمائیں میں پھر ایک مرتبہ مہنہ حبیب صاحب کا اور میرے بالکل بغل میں بہت لمبے وقت سے بیٹھے ہیں یوں کہو کہ نندہ سن کے شہنشاہ میر صاحب یہاں پر تشریف فرمائیں اور بھی مجمع پر بہت بڑے بڑے حضرات اور بڑے بڑے وقلہ اور بڑے بڑے عہدے پر فائز بیٹھے ہیں اب میں کسی کو چہرے سے جانتا ہوں کسی کو نام سے پہچانتا ہوں لیکن کچھ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتا ہوں ہمارے لیاقت بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے اور میرے بہت ہی محسن بلکہ یوں کہو کہ میرے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہمارے غلاب خان وہ بھی یہاں پر ہے اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے اور ایک بڑی عجیب بات ہے سوہل بھائی ترمیزی میں نے آپ کا نام کئی سالوں سے سنا اور کئی لوگوں سے سنا اور کئی زبانوں سے سنا آج مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنا محبت والا دن ہے کہ آج آپ کے چہرے کا دیدار بھی ہو گیا اور آپ کے تعریف میں جو حسن بھائی نے اور دوسرے لوگوں نے جو اشعار پڑے واقعیتا آپ کی بہت تعریفیں سنی ہیں اللہ تعالی نے آپ سے جو خدمتیں لی ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ خدمتوں کو قبول فرمائے اور اللہ آپ کے تن مندھن میں خوب برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے اور بھی بہت سے لوگیں اس میں یہ جو انعام بھائی ہے انعام البھائی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا صحیح میں بالکل اچھا نہیں کیا میں جب یہاں پر آیا چلو شال پوشی ہونی تھی ہو گئی جو بوکے لینا تھا وہ بوکے میں نے لے لیا یہ دھیرے سے آئے معلوم نے کس دلہ کا آپ نے وہ ہار چورایا تھا کیا نے کسی دلہ کا پھول انہوں نے لے لیا اور مجھے کہا کہ آپ دلہ ہو کر کے میرے گلے میں لٹکا دیا اچھا یا میری بیوی نہیں ہے اس میں کسی کا گائب ہو تو ان کو انعام البھائی نے چھپ کے سے آپ میں سے کسی کا یہ پورا اچھا گلدستہ لے کر مجھے پہنا دیا اور پھر دیرے دیرے مجھے کہنے لگے آپ کو کہاں آنا ہے محسان آنا ہے ویرم گام آنا ہے اور ادھر آنا ادھر آنا میں نے کہا بھائی ایک طرف تو دلہ بنا رہے ہیں میرے کو وہ قاسم بھائی کو تو بھگایا گیا وہاں سے خیر میں اس وقت جو آیا ہوں آپ کے سامنے چونکہ مجھے ایک تھوڑی تفصیل سے بات کرنا ہے سب سے پہلے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جتنے آ رہے ہیں الحمدللہ معنی حبیب صاحب اور عیسیٰ فاؤنڈیشن اور اللہ کی قسم یہ دونوں حق والے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے لیکن یہ جتنے تیرہ سو نکاح میں معنی دو سو پچاس نہیں کہوں گا میں تیرہ سو نکاح پر بات کر رہا ہوں کہ نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے اللہ کی قسم نکاح اتنی بڑی عبادت ہے اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ تھوڑی در کے لئے سوچیں کہ سب سے پہلے دنیا میں اگر کوئی عبادت کا وجود ہوا ہے تو وہ شادی اور نکاح کی عبادت ہے سب سے پہلے دنیا میں اگر کوئی عبادت آئی بولو وہ کیا ہے شادی ہے وہ نکاح ہے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے جنت میں اس وقت جنت میں کوئی نماز پڑھنے کو نہیں کہہ رہا کوئی روزہ رکھنے کو نہیں کہہ رہا کوئی حج کرنے کو نہیں کہہ رہا سب سے پہلا نکاح جو ہو رہا ہے دنیا میں وہ حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حویٰ علیہ السلام کے ساتھ اور آپ ذرا توجہ کے ساتھ سننا اللہ نے حضرت آدم کو زوج یعنی شوہر کہا حسبن کہا اور حضرت حویٰ کو زوجہ یعنی بیوی کہا کہ اللہ نے پہلے پارے میں فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنَاتَ وَزَوجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُشِتُمَا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے آدم جنت میں جاؤ اور آپ کا نکاح حضرت حویٰ کے ساتھ ہوا تو پورا مجمع یاد رکھے دنیا میں سب سے پہلی عبادت کونسی آئی نکاح بولو نا کونسی آئی نکاح شادی اور سب سے آخری عبادت کونسی ہوگی دنیا میں سب سے آخری عبادت بولو انشاءاللہ اچھا ایک بات اور بھی بتاؤ ماشاءاللہ دلو کے پاسے مہر لیا جاتا ہے اور مہر دینا بھی چاہیے آپ کو معلوم ہے حضرت حویٰ علیہ السلام کا نکاح جنت میں ہو رہا حضرت حویٰ علیہ السلام کے ساتھ جب نکاح مکمل ہو گئے اب حضرت آدم چاہتے تھے کہ حضرت حویٰ کے قریب جائے بھئے نکاح ہو گئے ہر میاں چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کے قریب جائے حضرت آدم بھی چاہتے تھے اپنی بیوی کے قریب جائے اللہ کی طرف سے آباد ہے میرے آدم او میرے آدم قریب مت ہونا حویٰ کے قریب مت ہونا نکاح ہو گئے قریب مت ہونا تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ کیا معاملہ اللہ نے فرمایا مہر ادا کرو مہر ادا کرو اب حضرت آدم علیہ السلام کو مہر ادا کرنا تو کیا مہر ادا کرے حضرت آدم خود جنت میں ہے حضرت حویٰ بھی جنت میں ہے اگر حضرت آدم کوئی چیز دیتے ہیں تو حضرت حویٰ کہے گی یہ تو میں بھی لے سکتی تھی جنت میں سے کوئی پھول دے دیا تو حضرت حوا کہتی یہ تو پھول میں بھی لے لیتی جنت میں کوئی پھل دے دیا حضرت حوا کہتی یہ پھل تو میں بھی لے سکتی تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ میرے نکاہ تو ہونے ہیں حضرت حوا کے ساتھ اور آپ فرماتے مہر دینا ہے کیا مہر دینا ہے اللہ نے فرمایا سب سبحان اللہ بولنا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام مصطفیٰ بھی ہوگا وہ مجتبا بھی ہوں گے وہ مرتضیٰ بھی ہوں گے وہ حامین بھی ہوں گے وہ توسین بھی ہوں گے وہ یاسین بھی ہوں گے بس میرے آخری نبی پر بیس مرتبہ درود پڑھ لو آدم تمہارا مہر ادا ہو جائے گا میرے پیارو حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح ہوئے تو دنیا میں سب سے پہلی عبادت بولو نکاح ہے آخری عبادت کیا ہوگی ہم سب جنت میں جائیں گے بولو انشاءاللہ ارے بولو نے انشاءاللہ دلے بہت ٹینشن میں بلند آواز سے بولو نا ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اچھا جب جنت میں جائیں گے جنت میں جانے کے بعد کوئی فریشتہ ہم کو کہے گا کہ نماز پڑھو ارے بولو کوئی فریشتہ کہے گا کہ روزہ رکھو ارے کوئی فریشتہ کہے گا کہ ہم قیامت آنے والی ہے ہم تو جنت میں ہوں گے لیکن اللہ فرماتے جب جنت میں جائیں گے تو پھر ایک مرتبہ نکاح ہوں گے مومنین مردوں کا مومنات عورتوں کے ساتھ اور ہوروں کے ساتھ نکاح ہوگا اللہ نے ستائیسوے پارے میں فرمایا متقین علی سرور مصفوف وزوجناہم بحور نعین اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب سارے جنتی جنت میں جائیں گے اور سارے کے سارے اپنے مسیریوں پر بیٹھے ہوں گے اللہ فرماتے مومنین مردوں کا ہم ہوروں کے ساتھ نکاح کریں گے تو میرے پیارو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ ساری عبادتوں میں شروع میں سب سے پہلے آنے والی عبادت نکاح ہے اور سب سے آخری عبادت بھی نکاح ہے اور ایک نکاح ہو جائے بھائی سنو ایک نکاح ہو جائے اتنا بڑا ثواب ہے اتنا بڑا ثواب ہے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو تحفظ ایمان کا ذریعہ ہے آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو اللہ تمہیں مال میں برکت دے گا نکاح کرو اللہ تمہاری عمر میں برکت دے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو اور آگے جو تمہاری نسل ہوگی میں قیامت میں اس پر فقر کروں گا اور آخر میں ہمارے نبی نے فرمایا نکاح کرنا میرا طریقہ ہے تو میرے پیاروں ایک نکاح پر اتنا سواب ہے تو اللہ کی قسم تیرہ سو نکاح پر کتنا سواب ہوگا اور آج کے یہ دھائی سو والے مجمع میں اللہ کتنا سواب عطا کریں گے جلو میں ایک بات بتاؤں چونکہ نکاح ہو رہے ہیں ماشاءاللہ نکاح ہو رہے ہیں تو میں ایک بات بتاؤں کہ شوہر کو کیسے ہونا چاہیے اور ایک دلہن یعنی بیوی کو کیسے ہونا چاہیے یہ ضروری ہے ہمیں معلوم کرنا کہ یہاں چونکہ دھائی سو بیٹے ہوئے ہیں اور ہمارے بیٹے دھائی سو دلہیں بنے ہوئے اور ہماری بیٹیاں دھائی سو دلہنے بنے ہوئے تو یہ بتانا ضروری ہے بریڈ فورڈ والے میں نے ان کو دیکھا ہے وہاں انگلینڈ میں تم گڑڑ کر گئے تم نے کہا کہ جس کے جس کے نکاح ہونے ہیں وہ اسہ فاؤنڈیشن کرائے گا لیکن جس کو دوسرا کرنا ہو تو آپ ذمہ داری لے رہے ہیں جس کو تیسرا کرنا ہو پوچھو ان میں سے کسی کو آپ بی بی کے ساتھ آئے ہو تو آپ کی حمد بولے جائے ہو آپ کو سلام کر رہا ہوں میں ورنہ ابھی مجھے کسی نے کہا تھا سوہل بھائی ترمیزی آپ کی توجہ چاہوں گا آپ بہت بڑے وقیلیں مجھے کسی نے کہا کہ مولانا چار نکاح ہو جانے چاہیے میں نے کہا کیوں ہونے چاہیے کہا دو لڑے گی تو دو تو محبت کرے گی دو لڑے گی تو دو تو محبت کرے گی سوچ لے اس معاملے پر پھر جائے تو واپس آکے کہہ دے کہ میں اپنی بات واپس لے رہا ہوں اور اگر آپ کہتے ہو تو پھر محبت حبیب صاحب سے شروع کر آوے یہ پتھان بھائی کرے تو پھر ہم کو عمت آوے یہ پتھانے ہم اٹھ پتھانے خیر میں سارے لوگوں سے کہوں گا پورا مجمع میرا ساتھ دے گا پورا مجمع ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں نہیں ایسے آہستہ بولو گے تو نہیں چلے گا ساتھ میں بولو نہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں ہمارے آتا جدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار نہیں پورا مجمع ساتھ میں مجھے جس بات پر جانا ہے پورا مجمع کہے گا ہمارے نبی و نبی بولو بولو ساتھ میں بولو ہمارے نبی و نبی و نبی اللہ کی قسم ہمارے نبی و نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو تکڑے ہو جائے بلو سبحان اللہ آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے ارے اس سے بڑھ کر ہمارے نبی تاجدار مدینہ محمد مجتبہ حمد مصطفیٰ رات کے سناٹے میں اپنی انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے پھر یوں اشارہ کرے پھر تیسری مردبہ اشارہ کرے ایک ہدار چار سو صحابہ اپنی زبان سے بولے ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے دوبا ہوا سورج بھی بولو دوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے بولو نا سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ ایک مرتبہ بولو نا نعرہ تکبیر ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں بلکل پوائنٹ پر آ توجہ دینا بہت توجہ دینا ہمارے نبی کی شان تو دیکھو ایک مرتبہ ایک صحابی آئے بولو ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہا بلکل گھبرائے ہوئے ہاپتے کاپتے صحابی آئے حالانکہ صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں سب سے بڑی سواری اونٹ تھی کہا میرا اونٹ باولہ ہو گیا یعنی وہ تھوڑا پاگل ہو گیا اور جب اونٹ پاگل ہو جائے یا باولہ ہو جائے کسی کو بھی سامنے دیکھے تو حملہ کرتا ہے اٹیک کرتا ہے اس کو کاٹتا ہے اس کو مارتا ہے تو ہمارے آقا صاحب نے فرمایا تو اونٹ باولہ ہو گیا یا پاگل ہو گیا آپ میرے پاس کیوں آئے کہا اللہ کے رسول آپ آئیے نہ ذرا آ کر اسے دیکھے نہ ہمارے آقا صاحب نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ سارے صاحبہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیسے کیسے آپ جائیں گے وہ دروازہ کھولے گا وہ اونٹ آپ پر حملہ کرے گا وہ آپ کو آ کر تکلیف پہنچائے گا اور ہم کو یہ برداشت نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے آپ یہی بیٹھیں ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ اونٹ کا کیا معاملہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیار سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تمہیں آنا ہو تو آؤ نہ آنا ہو تو نہ آؤ میں جا کر وہ اونٹ کی خبر لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آخر معاملہ کیا ہے ارے میرے تمام بھائیوں برابر کان کھول کر سننا ہمارے آقا تانجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے پر پہنچ گئے جو دروازہ بن تھا صحابہ نے فرمایا ہمارے نبی پیچھے کڑے رہے اچانک وہ اوٹ آپ پر حملہ کرے گا ہمارے نبی نے فرمایا مجھ پر حملہ بولو نہیں کرے گا کیونکہ جو لوگوں کے لیے اتنے بڑے نبی ہو ہمارے نبی صرف یہ نہیں کہ انسانوں کے نبی تھے ہمارے نبی صرف جناتوں کے نبی تھے ارے اللہ کی قسم یہ کہہ دو کہ ہمارے نبی سارے نبیوں کے بھی نبی تھے سارے نبیوں کے بھی نبی طب دروازہ کھلا جو دروازہ کھلا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دروازہ کھولا گیا جیسے دروازہ کھلا وہ اوٹ جو سامنے تھا جس کے بارے میں یقیندہ حملہ کرے گا اٹیک کرے گا یا کاٹے گا یا تکلیف پہنچائے گا وہ اوٹ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم مبارک بڑھاتے گئے یہ سارے دلہوں کو میں سنا رہا ہوں ذرا برابر سننا اور ساری دلہنوں کو سنا رہا ہوں کہ جب ہمارے نبی آگے گئے اور اوٹ سامنے آیا اوٹ کے جیسے آنکھیں آسووں میں بھری ہوئی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں بھی آسووں میں بھری ہوئی وہ اوٹ آتا ہے اور اللہ کی قسم آ کر ہمارے نبی کو سجدہ کرتا ہے بولو بولو سبحان اللہ ہمارے نبی کو سارے صحابہ احران کہ جو اوٹ حملہ کرنے والا تھا وہ روتا روتا ہمارے نبی کو سجدہ کرتا ہے تو سارے صحابہ احران کے آنکھوں میں بھی آسو آگئے فرمایا اللہ کے رسول اگر یہ اوٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے آپ ہمیں بھی پرمیشن دے ہم بھی آپ کو سجدہ کرے بھائے آپ ہمیں بھی پرمیشن دے ہم بھی آپ کو سجدہ کرے میرے پیاروں سننا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شٹیٹمنٹ تھا ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہمارے نبی صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صحابہ نے فرمایا کوئی کسی کو سجدہ نہ کرے اللہ نے حرام کیا کوئی کسی کو سجدہ نہ کرے لیکن پھر ہمارے نبی نے فرمایا اگر میں سجدہ کرنے کی اجازت دیتا دی نہیں اگر میں اجازت دیتا ہر بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر بیوی ہونے والی جو دلغنے ہیں چاہے وہ تیرہ سو کی تعداد میں میری آواز پہنچتی ہو یا سامنے دھائی سو کی میں میری آواز پہنچتی ہو ہر بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اپنے شوہر حدیث پاک میں لکھا اگر شوہر اطاعت بالہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے دخلت الجنہ بغیر حسابیوں والا کتاب بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے گی یہ تو میں نے دلہنوں کے واسطے کہا لیکن میرے پیارو ہم جو دلہے بنے ہیں ہم تو پہلے بن گئے بن گئے آپ ابھی تازہ تازہ بنے ہو ہم کو کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ بیوی کو تو حکم ہے شوہر کی فرما برداری کرے شوہر کے جان کی حفاظت مال کی حفاظت اپنی عبروں کی حفاظت اپنے گھر کی حفاظت لیکن بیوی بیوی تو سب کر رہی ہے شوہر کو کیا کرنا چاہیے آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کا کتنا خیال فرمایا کتنا خیال فرمایا ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہمارے گھر کھانے کی دعوت ہے آپ کو ہمارے گھر کھانے کی دعوت ہے مسلم شریف کی روایت ہے آپ کو ہمارے گھر کھانے کی دعوت ہے ہمارے نبی سعاصم نے کیا پوچھا آئیشہ تم آئی میں آئیشہ کو بھی لے کر آؤ میری بیوی کو ساتھ میں لے کر آؤ تو وہ دعوت دینے والے نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ کو اکیلے کو دعوت ہے آئیشہ کو دعوت بلو آئیشہ کو دعوت نہیں تو ہمارے نبی نے فرمایا اذن فلا تب تو میں بھی دعوت قبول نہیں کروں گا یہ کہہ کر ہمارے نبی سعاصم چلے گئے کچھ دن کے بعد وہ صحابی واپس آئے اللہ کے رسول آپ کو میرے گھر دعوت ہے ہمارے نبی نے فرما آئیشہ تم آئی میری بیوی آئیشہ بھی آئے گی ساتھ میں کہا نہیں آئیشہ نہیں آپ اکیلے آؤ گے ہمارے نبی نے فرمایا تو میں دعوت قبول نہیں کروں گا اب سننا کچھ زمانے کے بعد وہ صحابی آئے ان کے پاس بھی بڑی غریبی کا معاملہ تھا آئے کہا اللہ کے رسول میں بہت دل سے چاہتا ہوں کہ آپ کو میں دعوت دے دو ہمارے نبی نے پھر وہی بات فرمائی آئیشہ تم آئی آئیشہ میرے ساتھ ہوگی کہا ضرور آپ کی بیوی آئیشہ بھی آپ کے ساتھ ہوگی اللہ کی قضم ہمارے نبی ایسے مسکرائے کہ میں کہتا ہوں جب نبی ایسے وقت میں مسکراتے تھے ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں چودوی رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا تو ہمارے نبی نے کتنا خیال فرمایا پہلے دعوت قبول نہیں کی کیونکہ میری بیوی میرے ساتھ میں نہیں دوسری مرتبہ دعوت قبول نہیں کی کیونکہ میری بیوی میرے ساتھ میں نہیں اس لئے میں آپ تمام سے کہوں گا یا ہمارے نبی نے ایک نمونہ ایک ایک ہم کو ایگزامپل دیا کہ شوہر کو اپنی بیوی کا کتنا خیال کرنا چاہیے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا مہانا حبیب صاحب ہمارے سماج میں اور ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے یہ بہت عجیب و گریب معاملہ ہے کوئی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے کوئی بیوی کو دھکیے دیتا ہے کوئی بیوی کو کہتا ہے تیری ماں ایسی تیرا باپ ایسا ارے کوئی بیوی کو طلاق دیتا ہے ڈیورس دیتا ہے میرے پیارو اللہ کی قسم یہ بہت بڑا گناہ ہے بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانا بیوی کے اوپر شک کرنا بیوی کو بیوی کو دھکے دینا بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھالیاں دینا اور بیوی سے جہز کا بار بار مطالبہ کرنا یہ حرام ہے میرے پیارو قیامت میں اس کا جواب دینا ہوگا بلکہ آپ کو تاجب ہوگا بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بولو ہمارے نبی سفر میں اس زمانے میں اٹھوں کے کافلے ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں یعنی ازواج متاخرہ تھے اور ہوا کیا کہ جب وہ اٹھ چل رہا ہے اور اس کے اوپر حودج ہے اور حودج کے اندر بیوی ہے اور وہ اٹھ چل رہا ہے ایک صحابی جن کا نام ہے انجشہ بولو کیا نام ہے انجشہ انہوں نے کیا کیا کچھ ایسا پڑھنا شروع کیا جس کو عربی زباد میں ہودی کہتے ہیں ایسا پڑھنا شروع کیا کہ اٹھ تیزی کے ساتھ دوڑنے لگے دوڑنے لگے ہمارے نبی حضرت انجشہ کے پاس گئے اور جا کر کہا یا انجشہ روائدہ کا قواریر انجشہ اٹھو کو آہستہ سلا چلاو کیونکہ تمہارا تیز چلانے سے گھر کی عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے ہمارے نبی نے یہ تکلیف بھی برداشت نہیں کی کہ سواری پر عورت بیٹھی ہو اور گھبراتی ہو اور کوئی ڈرائیور تیز چلاتا ہو ہمارے نبی نے فرمایا میری بیوی گھبراتی ہے آہستہ چلاو اگر ہم بھی موٹر سائیکل پر ہو ہماری بیوی ہمارے ساتھ ہو فور ویلر پر ہو ہماری بیوی ہمارے ساتھ ہو اور ہم دھنہ دھن گاڑی بھگاتے اور بیوی کہتی ہے آہستہ ہو جاؤ آہستہ ہو جاؤ انشاءاللہ اس وقت بھی نبی کی سنت زندہ ہو جائے گی اس لئے میرے پیارو ہمیں چاہیے کہ ہم جو شوہر ہیں وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے بیوی شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے آہ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ یہ سارے دلہوں کے نکاح کو قبول فرماوے میرے لئے یہ ذہن میں بار بار بات آ رہی تھی کہ کہوں کہ بیوی کا بھی ایک حق ہوتا ہے شوہر کا بھی ایک حق ہوتا ہے ہماری پیاری بیٹیاں اپنے شوہر کا حق ادا کرے ہمارے پیارے بچے اپنی اپنی دلہنوں کا حق ادا کرے اور آج آپ کی زندگی کی ابتداء ہوگی یہ ایک نئی ابتداء ہوگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیے سمجھو اس کا ایمان مکمل ہو گیا آج آپ کا ایمان مکمل ہوا ہے آپ کی دعائیں قبول ہوگی اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ مہینہ کونسا ارے بولو نے یہ مہینہ کونسا رجب مہینہ اور بالکل میراج قریب بولو میراج قریب اور اسی میراج میں ماشاء اللہ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرش پر پہنچے اللہ سے ملاقات ہوئی اللہ نے فرمایا تو میرے پیارو یہ بہت ہی پیارا مہینہ ہے رجب مہینہ ہے نکاح والی مجلی سے میراج کی باتیں ہیں اور میرے پیارو اسی مہینے میں نماز پرز ہوئی ہے اور رجب کے معنی آتے تازیم کرنا بزرگی بیان کرنا یہ رجب مہینہ بہت محترم ہے بہت مکرم ہے بہت مبجل ہے اللہ ماں کرتو بھی فرماتے رجب مہینے میں ایک نیک کام کرو گے کئی گناہ سواب ملے گا تیرہ سو نکاح رجب میں ہو رہے ہیں نہ جانے اللہ کتنا سواب عطا فرمائیں گے تو میں آپ تمام کا بہت بہت شکری عادہ کرتا ہوں اور یہ بھی کہوں گا کہ بھائی ہشیار کون ہوتا میا یا بیوی سویل بھائی مافی چاہوں گا حسبن ہشیار یا وائف میاں بیوی بہت دھوم دھام جگڑا بہت دھوم دھام جگڑا اچھا ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو میاں بیوی میں جگڑا ہونا بھی چاہیے یا ہوتا ہوگا نامدہ باد میں بھائی ہاں یا نہیں ایک نے مجھے کہا ہمارے یہ جگڑا ہی نہیں ہوتا میں نے کہا بہن بھائی تو نہیں ہے پوچھو نا وہ کیا گلاب کھان گئے وہ ان کی بات پر آیا تو چلے گئے بھائی ہر میاں بیوی میں جمیر صاحب ہوا کی نہیں ہوا آپ جتنے تجربے کوئی اتنا تجربے کر نہیں یہاں پر جگڑا ہوتا ہے ایک مرتبہ میاں بیوی میں جگڑا ہو بیوی اتنی ہوشیار انام بھائی بیوی اتنی ہوشیار اپنے شوہر کو کہتی ہے دیکھ اگر تیری غلطی ہوئے اللہ تیرے کو موت دے ہوئے میری غلطی ہوئے اللہ میرے کو بیوی بنا دے ہوئے مطلب چڑ بھی اس کی نے پڑ بھی اس کی مرنا تو اپنے کوئی ہے اب تو سوہل بھائی بول دو نے بیوی اتنی ہوشیار ہے خیر اللہ آپ سب کو بہت اچھا رکھے میں اس وقت سب سے زیادہ شکریہ آدھا کروں گا ہمارے حافظ زبیر کا محسن بھائی کا اور یہ پورے عیسیٰ فاؤنڈیشن کا اور عیسیٰ فاؤنڈیشن کے بانی مبانی جو ہندوستان میں عیسیٰ فاؤنڈیشن کو لاکر اتنا زیادہ اس کا پرچار کرنے والے میرے بہت ہی پیارے بھائی محانہ حبیب صاحب آپ سب نے دعائی دی بڑی عجیب عجیب دعائی دیا کسی نے کہا اللہ محانہ کے عمر میں برکت دے ہوئے محانہ کو تندورستی دے ہوئے محانہ کو صحت دے ہوئے میں نے ان کے جو کام دیکھے جتنا قریب میں ان سے رہا ہوں اور ایک لمبے زمانے تک ہم بہت قریب 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 رہے اب یہ تھوڑا تھوڑا میرے کو دور کر رہے ورنہ ہم بہت قریب 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 سے قریب تر رہے میں نے ان کے کاموں کو دیکھا کیونکہ یہ مدرسہ چلانا یہ فیضان القرآن اس کے بعد فیضان سکول اس کے بعد نہ جانے کتنی کلاسیس اور اس کے بعد میں مدرسہ حلیمہ اور اس کے بعد میں لوکھن والا ہسپیٹل اور اس کے بعد میں بھائی پہلے انہوں نے پائی تیس نکاح سے کام شروع کیا پھر دو سو پچاس نکاح پھر پانسو نکاح اور اس کے بعد میں پھر گیارہ سو نکاح اور یہ سال تیرہ سو نکاح آپ سوچیں نکاح کرنے والے دلہیں اور نکاح کرنے والی دلہنیں دونوں کو ملائے تو کہاں سے کہاں تک یہ تعداد جائے گی اور جس گھر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جاتا ہوگا اندازہ لگاؤ پورے عیسیٰ فاؤنڈیشن کے لیے اور مولانا حبیب کے لیے جنت میں کتنے باغات تیار ہو رہے ہوں گے اللہ ان کی عمر میں بلکہ میں نے تو اس سے پہلے بھی مولانا صورت آئے تھے میں نے کہا مولانا یہ کیا دعا دینے گا کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے کیونکہ یہ بات بالکل کھلے شبدوں میں کہہ دو کہ مولانا حبیب جو کام کر رہے گے وہ ہم سے نہیں ہوگا ارے بول دونا ہم سے آپ سے ہوگا میں خود نہیں کر سکتا بھائی یہ کام ہم ایک بیوی سے پریشان تیرہ سو تیرہ سو نکا کرانا مولانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ مولانا محبوب کے بس کی بات بھی نہیں ہے یہ بھی دھیرے سے بیٹھ کے دھیرے سے نکل جاتا محبوب علماء دیکھو گلاب خان نے بھی دیکھا میسیج آیا سویل بھائی آپ کو کوئی میسیج وائف کا نو میسیج چلو اوکی الحمدللہ تو مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دعا نہ دے میں نے جو دعا دی اس پر آمین کہہ دے کہ مولانا جو کام کر رہے ہیں مولانا حبیب صاحب ہمارے جو کام کر رہے ہیں چاہے وہ دین کی لائن ہو دنیا کی لائن ہو اکتہ کی لائن ہو بڑے بزرگوں کی لائن ہو چھوٹے بچوں کی لائن ہو بلکہ میرے کو تو تاجبہ آئیے تو شادی ہوئی نہیں اور آپ کو ان کے بچوں کی فکر ہو گئی اب یہ بھی جا کے بہت محنت کریں گے بھائی محنت کریں گے نا محنت کرو محنت کرو بیٹو میں نے ایک مرتبہ پڑھا تھا وہ بڑا عجیب تھا تو کیا تھا میں بھول رہا ہوں وہ ایک کیاں بچہ پیدا ہوا بیوی کو پوچھا نام کیا رکھے کہا رکھو الہی بخش رکھ دیا دوسرا لڑکا ہوا اب بیوی کو پوچھا آپ کیا رکھے تو کہا رکھ دو مصطفی بخش رکھ دیا تیسرا ہوا کہا آپ کیا کرے تو کہا رکھ دو علی بخش ایسا کرتے کرتے ہیں آنٹ ہو گئے سب بخش بخش اب جب نہ ہوا مرتبہ پریگننٹ ہوئی تو شوہر بیوی کو کہتا ہے آپ کیا نام رکھے کہا رکھو اللہ بس بھائی آپ لوگوں کو تو کتنی بڑی چھٹی دیتی ہے محنت حبیب صاحب نے کہ ماشاءاللہ تمہاری اولادیں ہوگی وہ چھوٹے ہوں گے تو فیضان القرآن ہوگا وہاں دینی تعلیم ہوگی ان کو دنیاوی تعلیم چاہیے تو فیضان سکول ہوگی ٹیوشن چاہیے تو آگے کلاسیس ہوگی اور اس کے بعد میں آگے نوکری چاہیے تو اس کے لئے بھی ایسا فاؤنڈیشن انتظام کرے گا اور اس کے بعد جب بچوں کی شادی کرنی ہوگی معلوم نے اس وقت ہم ہوں گے نہیں ہوں گے تو وہاں پر بھی آپ کو سہرہ پہنایا جائے گا تو میں آپ تمام کا بہت بہت شکری عادہ کرتا ایسا فاؤنڈیشن کا شکریہ عادہ کرتا اور ہم سب ملکر موانا حبیب صاحب کے لئے دعا کرتے کہ اللہ ہماری عمر بھی ان کو نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے جس مہمان کا ہم انتظار کر رہے تھے اور جس کی وجہ سے میں باتوں کو آپ کے سامنے بہت تفصیل سے بیان کر رہا تھا وہ مہمان ہمارے درمیان میں آگئے ہیں اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ تمام سے ایک بات کہوں گا بھائی سب سنو گے نہیں انشاءاللہ نہیں آواز نہیں آری آخری بات دو منٹ مولانا آخری بات سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ ہم جس وطن میں رہتے ہیں الحمدللہ یہ ہندوستان وطن ہے یہ ہمارا بھارت ہے یہ ہمارا ہندوستان ہے یہ ہمارا وطن ہے میرے پیارو اس وطن نے ہم کو ایک بات سکھائی ہے انسانیت جیسے مولانا حبیب صاحب نے بہت اچھا بیان میں کہا کہ کرونا میں انسان مرا تھا انسانیت نہیں مری تھی کرونا میں انسان مرا تھا انسانیت نہیں مری تھی تو میں آپ تمام کو ایک بات کہوں گا ہمارا یہ ہندوستان وطن میں کوئی بھیج بھاؤ نہیں ہم ہندو ہو ہمارے پیارے مسلمان بھائی ہو پیارے ہندو بھائی ہو سیکھ ہو عیسائی ہو ہم سب اکتہ والے ایک ہی ٹریک پہ چلنے والے اور اللہ کی قسم جب تک ہم ایک رہیں گے ہمارا ہندوستان ملک ترقی کرتا رہے گا جب ہمامیں دڑاڑے ہوگی تو ہمارا ہندوستان تنظری پر آئے گا دعا کرو اللہ حاسی دو کہ حسد سے ہندوستان کو بچائے ایک آخری بات میں آپ کے سامنے کہہ کر بات ختم کروں گا ایک مرتبہ اقتعیت کا پروگرام تھا اقتعیت یعنی ہندو مسلم سیکھ عیسائی سب کو جمع کیا گیا تھا اقتعیت کا پروگرام تھا اور اس اقتعیت کے پروگرام میں ایک بیان کرنے والے آئے سننا ایک بیان کرنے والے آئے اور انہوں نے مائک کو اپنے ہاتھ میں لیا اب سب کو ایسا لگا کہ یہ بیان کرنے والے تقریر کرنے والے بہت لمبی تقریر کریں گے بڑا پروچن ہوگا انہوں نے صرف اتنا کہا ہم بولو کیا کہا نہیں آواز نہیں آ رہا آپ سب لوگوں کی بولو نے کیا کہا اور مائک چھوڑ دیا بیٹھ گئے پورا مجمع حیران کہ اتنا بڑا پروچن کرنے والے لیکچر دینے والا تقریر کرنے والا صرف ہم بول کر بیٹھ گئے ساری ہندو ہیں مسلمانیں عیسائیے سیکھ ہیں ارے پورا مجمع بڑی گیتھریں گے سب نے کہا کہ آپ پھر سے مائک پر آئیے وہ پھر مائک لئے اور کہا ہم اور پھر بیٹھ گئے کیا ہو گیا کیا بولے ہم بیٹھ گئے سب پھر حیران کہ آج ہی کیوں کیوں اپنا پروچن نہیں دے رہے ایسے تو یہ دو دو گھنٹے کا لیکچر دیتے آج ان کو کیا ہو گیا پھر سب نے ریکویش کی کہ آپ کو بلایا ہے اور آپ کو پروچن کے لئے بلایا ہے وہ پھر مائک لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا ہم بیٹھنے لگے تو سب نے پکڑ لیا آپ بیٹھنا نہیں یہ بتاو آپ بار بار ہم ہم کیوں کہتے کہا یہ اقتعیت کا پروگرام ہے یہاں ہمارے مقدس ہندو بھائی بھی ہے سیخ بھائی بھی ہے عیسائی بھی ہے اور ہم مسلمان بھی ہے سب ہیں ماشاءاللہ انہوں نے کہا ہم کا مطلب کیا ہم میں دو حرفیں ہم ایک ہاں اور ایک میم بولو ایک ہاں اور ایک میم ہاں سے ہندو میم سے مسلمان یہ دو ساتھ میں ہے تو ہم ہے اور ہم ہے تو ہندوستان کی ترقی ہے ہم ساتھ میں تالیوں کے ساتھ بولو ہم ہے تو ہندوستان ہے اور ہندوستان میں ہم ہے تو ترقی ہے اور جا ان دو میں کسی نے درارے ڈالی کسی نے حسد پیدا کیا کسی نے دونوں کو الگ کیا تو ہر اعتبار سے ہندوستان نیچے آتا ہو آپ کو نظر آئے گا اس لئے ہم کو ہم بن کے رہنا ہے اور مونہ حبیب صاحب کی اس میں بہت بڑی محنت ہے میں نے دیکھا انہوں نے ایسے ایسے بھی نکاح کروائے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ وہاں ہماری بہت پیاری ہندو بیٹی تھی ان کے پاس گئے اور ان کے سامنے جا کر نکاح کے بارے میں رکھا انہوں نے کہا کہ ہماری مورد فلا وقت میں نکلی ہے اس وقت کا خیال کیا خیال کرنے کے بعد ان کو پورا جھوڑا دیا بلکہ ان کی حالت کو دیکھ کر مونہ حبیب صاحب نے اور بھی بہت کچھ جو انہوں نے مجھے رازدارانہ طور پر بتایا بڑی بڑی توجہ دی اور کورونا کے اندر جو مونہ حبیب صاحب کا کردار تھا وہ میں نے خود دیکھا ارے روزانہ پچاس پچاس ہزار آدمیوں کو کھانا کھلانا کوئی آسان کم نہیں ہوتا ارے ہمارے ایک آدمی کھانا کھانے آئے اور ہم بی بی کو بولے کہ چار آگئے گھر میں جگڑا شروع ہو جاتا ہے یہاں پچاس ہزار آدمی کو روزانہ کھانا کھلانا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ سب دعا دو سب نے بہت دعا دے دی مونہ حبیب کی عمر میں برکت بولو آمین تندورستی آمین لیکن یہ بولو کہ جو کام مولانا حبیب صاحب کرے وہ میرے سے نہیں ہوگا ہم سے نہیں ہوگا تو اللہ سے یہ کہو کہ اللہ ہماری عمر میں برکت دے ہوئے لیکن ہماری عمر بھی اللہ مولانا حبیب صاحب کو عطا فرما دے ہوئے یہ انسانیت کا بے تاج بادشاہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں یہ انسانیت کا بے تاج وہ شوشیل ورکر ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں ملتا اس لئے کہ دین کی لائن دنیا کی لائن ایسا کہنے والا کون ہوگا کہ اگر آپ کو بیجنس میں آگے بڑھنا ہے تو ہم سواری کا انتظام کریں گے ہم رکشہ کا انتظام کریں گے عورت کو سلائی کا کام کرنا ہے تو ہم مشین بھی دے دیں گے میں پھر ایک مرتبہ عیسیٰ فاؤنڈیشن کا بہت بہت شکریہ آدھا کروں گا خاص کر کے ہمارے حافظ زبیر کا اور محسن کا اور عیسیٰ فاؤنڈیشن کا اور چونکہ عیسیٰ فاؤنڈیشن کے ساتھ میں یہ بھی آئے ہیں ہمارے الیاز بھائی جو ان کے رشتے دار ہیں بھائی الیاز بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ ہماری طرف سے عیسیٰ فاؤنڈیشن کا شکریہ آدھا کر لینا اور یہاں جتنے موقع مہمان آئے ہیں میں جانتا ہوں سبھی اوچھی ڈھیری والے لوگ یہاں پر بنچ پر بیٹھے ہوئے ہیں میں ان تمام کو آبھار تینکیو سومت جزا کرنا اور پورے مجمع کو کہوں گا اللہ سب کے جان میں مال میں عمر میں خوب برکت اور رحمت عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین محترم حضرات ایک ضرور اعلان یہ بھی ہے کہ آج کی اس محفل کے صدر محترم جنہوں نے ایک لمبے سفر کی سعوت برداشت کی حالانکہ ان کے والد محترم اس وقت آئی سیو میں ہیں صدر محترم کی طرف سے پورے مجمع کو یہ گزارش ہے کہ وہ ان کے والد محترم کی شفایہ بھی کے لئے دعا کریں اب دعا ہوگی اور دعا کے بعد مجلس کا اختتام ہوگا جو جو ضروریات آپ کی ہے کھانے کی جہیز کی اس کی کاروائی سے آپ فارغ ہو جائے اس کے بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا سید المرسلین وعلا آلہ واصحابی اجمعین ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقین عذاب النار اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاہوں سے درگدر فرما اللہ آج کی مجلس کو قبول فرما اللہ اس مجلس کو محبوبیت مقبولیت عزت شرافت کرامت عطا فرما الہالعالمین یہ جتنے دلہیں اور دلہنے ہیں اللہ تو نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج متاخرات میں جو محبت پیدا فرمائیں ان میں بھی محبت پیدا فرما اللہ نیک اولاد کا ذریعہ بنا اللہ سب کے گھر میں چین سکون آفیت عطا فرما توانائی اور تندورستی عطا فرما نکاح کو نشر دین کا ذریعہ بنا تمانینت قلب کا ذریعہ بنا نیک اولاد کا ذریعہ بنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور شادی کے سلسلے میں جتنی بھلائیاں مانگی ہم سب کو عطا فرما جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما ان اللہ وملائکتہ یو صلون علی النبی یا ایوالذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عمی صفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین